ہلو فرنڈز میں اوپریتی اور آج میں آپ کے لئے ایک اور بزنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اسی طرح کے بزنس آئیڈیاز اور آن لائن منی میکن کے بارے میں جانکاری پانا چاہتے ہیں تو منی میکنگ اسمال بزنس آئیڈیاز کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ میں اسی طرح کے بزنس سے جڑے نئے نئے ویڈیوز لے کر آنے والے ہوں دوستو آنس اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کے لئے کیسر کی پہچان سمبندی جانکاری لے کر آئی ہوں اگر آپ بھی کیسر کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو اصلی کیسر کی پہچان ہونی چاہیے کیونکہ اگر اصلی کیسر کی پہچان آپ کو نہیں ہوگی تو آپ کی ساری محنت دے کر جا سکتی ہے مارکٹ میں صرف اصلی کیسر کی ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکٹ میں کیسر کے نام پر نکلی کیسر کو بیچا جاتا ہے اور جس کو اصلی کیسر کی پہچان نہیں ہوگی وہ نکلی کیسر خرید لیتا ہے جس سے کہ اس کو کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کی کھیتی شروع کرنے سے پہلے آپ کو اصلی کیسر اور نکلی کیسر کی پہچان ہونی بہت ضروری ہے آپ کو اصلی کیسر کی پہچان ہونا ضروری ہے تو آئیے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتاؤں گی کیسے آپ اصلی اور نکلی کیسر کی کی پہچان کر سکتے ہیں کیسر کو لال سونا کہا جاتا ہے یعنی کی اس کی قیمت سونے کے سمان ہوتی ہے لیکن یہ قیمت کیول اصلی کیسر کی ہی ہے اصلی کیسر میں ہی وہ خوشبو اور وہ گن ہوتے ہیں جو ہر کسی کو چاہیے ہوتے ہیں اصلی شد کیسر ہی لابدائک ہوتی ہے کیسر کو اس کے گنوں اور اس کی خوشبو اس کے رنگ اور بھی کئی گنوں کے کارن کھانے پینے کی چیزوں اور دواوں میں پریوک کیا جاتا ہے یہاں میں آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گی جس سے آپ آسانی سے اصلی کیسر کی پہچان کر سکتے ہیں اور ڈھگے جانے سے بچ سکتے ہیں تو پہلا ہے جب آپ کیسر لینے جائیں تو اسے چکھیں اگر اس کا سواد میٹھا لگے تو وہ اصلی کیسر نہیں ہے نمبر دو اصلی کیسر کی پہچان کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو چکھیں اگر سواد کڑوا ہو تو وہ اصلی کیسر ہے نمبر تین کیسر کی خوشبو اصلی سہت جیسی بھینی بھینی ہوتی ہے جو کی من کو بہت اچھی لگتی ہے نمبر چار کیسر پانی میں ڈالنے پر دھیرے دھیرے رنگ چھوڑے تو اصلی کیسر ہے نمبر پانچ پانی میں ڈالنے پر کیسر گہرا پیلا رنگ دیتا ہے نقلی کیسر لال رنگ دیتا نمبر چھے کیسر کے سفید کپڑے پر ہلکا سا بھگو کر رگڑیں اگر پیلا کیسریا رنگ دکھائی دے تو کیسر اصلی ہے نمبر ساتھ اصلی کیسر آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے یہ کس طریقے ہیں جن کو اپنا کر آپ آسانی سے اصلی کیسر کی پہچان کر سکتے ہیں آج کل بازار میں ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے ایسے میں آپ ان طریقوں کو اپنا کر آسانی سے اصلی کیسر کی پہچان کر سکتے ہیں اوشڈیا اپیو کے لئے کس میری کیسر کو سب سے اچھا اور اچھ گنوطہ والا مانا جاتا ہے کیسر کے بیج اور بیجوں کی نہیں ہوتے ہیں اس کے پیاج کی طرح گنٹھکلکائیں ہوتی ہیں اور ان کو اگست سے ستمبر ماہ میں بویا جاتا ہے کیسر کی کھیتی کے لئے آپ کو کیسر کے ولب یعنی کی پیاج کی طرح گنٹھکلکائیں کو بونا ہوتا ہے اور یہ آسانی سے مارکٹ میں آپ کو مل جاتی ہیں جس اس کو کی ولب بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ تھی اصلی کیسر کی پہچان سمبندی جانکاری امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس فرنڈ سے سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے سے میرے آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا تو دوستو ملتی ہوں اپنے اگلے بزنس آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی